موسیقی اس بماری کو اس وبا کو ہم سے ہمارے ملک سے پوری دنیا سے دور کر دے آمین سبح آمین بیار بلالن آپ دیکھیں میرے پاس یہ کچھ چیزیں ہیں یہ میرے پاس دلیا ہے گندم کا دیسی دلیا اس پر کرتے ہیں ساتھ میں میرے پاس یہ تین چمچ چنے کی دال ہے ایک ماٹر ہے اور یہ میرے پاس تین چمچ چاول ہے جو میں نے دھوکے رکھ لی ہیں دال بھی میں نے دھو لی ہیں اور یہ میرے پاس چکن کا قیمہ ہے یہ تقریب میں پاس پانچ سو گرام ہے ساتھ میں یہ میرے پاس نیسن اور پیاس ہے میں نے یہ کو کٹ لیا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں میں پہلے دلیوں کو ہون لوں گی اس کے بعد میں کرا پانی میتار ہوں گی اس کے پاس پانی اس کے اندر پانی ڈال کے پانی دار ہوں گی ساتھ میں پانی ڈال کے پاس پانی اس کو سٹین کر لوں گی دلیا دکھنے کی بنایی ہو گئی ہے دلیا میں نے بند کر دیا ہے ہم میں اس کو سٹین کر لوں گی دلیا میں آئیس میں اور اس ساتھ میں ہی یہ لیسن ارتیاز ہے مارٹر میں ساتھ ہی سے ٹکن شامل کروں گی بہت مچے کا بناتا ہے خالی دلیا بھی بناتے ہیں لیکن دال کے ساتھ چاول کے ساتھ تھوڑا سارا ٹھوڑا چینج ہو جائے گا یہ اس میں مرمک ہے یہ پر ایک چمچ چوٹkers چونہ مگات اب ہی چونہ کے ساتھ جنگ سے چونے سے دلیا شامل کروں گی ساتھ ہی میں اس کو کھڑا کھڑا دینے کے تو میں جنے کی داد اس میں شامل کروں گی چاول میں کھڑی دے رہے ہیں پانچ مینے سے پکنے کے بعد چاول شامل کروں گی چاول میں ہمارے دلیا شامل کروں گی چاول شامل کروں گی میں چھے گھلاک پانی ڈالا ہے گھندم میں کھولنا ہے دلیا نے پکنا ہے اب میں اس کو دس میٹ کے لئے پھون کروں گی دس میٹ بعد میں اس کو کھول لوں گی اس کے بعد میں چاول شامل کروں گی میں اس میں چاول شامل کر رہتی ہوں دس منگ پال میں نے پریشر کھول لیا تھا کیونکہ چاول جو ہے وہ جلدی گل جاتے ہیں ہمارا بن گیا ہے اب میں اس کو زیرے کا اپگار لگاؤں گی ہماری بابی تو جب بناتی تھی تو وہ اس میں بڑھنا ڈالتی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس کو نہیں ہی ہے ہم نے چکن کا ڈال لیا ہے ہم نے اس میں زیرے کا اپگار لگاؤں گی ہلتھی ہے مجھو دار ہے بچوں کو اپسان دانے والی چیز ہے ہم نے اس میں بھی ساتھ میں ڈالن گا ہم نے اس کو بھی شور کرتے ہیں ہم ہمارا دلیا تیار ہو گیا ماشاء اللہ سے میں نے اس میں ریڈ میری سٹال دیا ساتھ میں میرے پاس مکھن تھا جس نے استعمال کرنا ہے وہ مکھن بھی کرے گا یہ تقریباً چار سو گرام دلیا تھا اور دائی سو گرام میرے پاس چکن کا قیمہ تھا تین چمچ چاول پہلے میں نے اسی زیادہ Thursday پھر پانچ Walker ڈالنے کے بعد چاول و دلیا پکے گیا تھا اس میں مکس ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ایک مکمل گزہ ہے اس میں چنے کی دال بھی ہے چاول بھی ہے اس میں چکن بھی ہے اور گندم بھی ہے بچوں کے لیے بنائیں بھڑوں کے لیے بنائیں مہمانہ کو کھلائیں مٹن میں بنائیں چکن میں بنائیں ہماری ریسپی کو فولو کریں سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اچھے چھے کمنٹس کریں باقی اللہ رضی اللہ سے شبعہ ہے اللہ رضی اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اس لیماری کو اس حبا کو ہم سے دور کریں ہمارے ملک سے پوری دنیا سے آمین سمامین یا رب اللہ